اللہم صلی وسلم وبارک علی سنیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں جادو اور اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو سہر یا جادو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں لیکن بعض غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے انسلامی انسائیکلوپیڈیا کے مرتب جناب قاسم محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جادو کے متعلق یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس میں دوسرے شخص پر اثر ڈالنے کے لیے شیعتین یا ارواح خبیصہ یا ستاروں کی مدد مانگی جاتی ہے تو جادو کی کئی اقسام اچھا جادو جو ہے وہ دراصل وہ لکھتے ہیں کہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اسی طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح جسمانی اثرات جسم سے گزر کر نفس کو متاثر کرتے ہیں مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے مگر اس کا اثر جسم پر یہ ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپ کپیس ہی ہو جاتی ہے دراصل جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی مگر انسان کا نفس اور اس کے حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقتہ تبدیل ہو گئی ہے تو اسلامی انسائیکلوپیڈیا صفحہ 588 پر جناب قاسب محمود صاحب نے یہ ایکسپلینیشن دی ہے سہر یعنی جادو کی تعریف مشہور انگلیش ڈکشنری کیسل میں جادو کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ واقعات پر نظر انداز ہونے یا ان کے قانون میں قابو پانے اور اس میں ایسی چیزیں کرنے جو ماں فوق الفطرت ہو تو اس کو جادو کا نام دیا گیا ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹینکا میں جادو کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مذہبی عبادت یہ عمل ہے کیونکہ بعض مذاہب میں جادو جو ہے وہ مذہبی عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے اس لیے یہ وہ مذہبی عبادت یہ عمل ہے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بنی آدم یا قدرتی واقعات پر عام انسانی حلقے سے ماورا بیرونی پورسرار قوتوں تک رسائی کے ذریعے اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بہت سی مذہبی نظاموں کا مرکز ہے متعدد غیر نوشتہ تہزیموں میں بھی اس کا مرکزی معاشرتی کردار رہا ہے اچھا عربی لفظ سہر میں سین کو کسرا یعنی زیر کے ساتھ کہا جاتا ہے سہر سہر نہیں بلکہ سہر کیونکہ سہر تو صبح ہوتی ہے سہر جادوگر کے بعض مخصوص کلمات یا گرہ لگانے کے عمل یا ان دواؤں یا ان چیزوں کو جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے علاوہ از ان گرہوں گنڈوں میں پھونکنے وغیرہ یہ سب کچھ جادو کے زمرے میں آتی ہے جنہیں جو صاحر ہے جو جادوگر ہے عام طور پر جنوں اور شیطانوں سے سیکھتا ہے جادو وہ ہے جو لوگوں کو سہر زدہ کرتا لوگوں کو سہر زدہ کر دے اس کو جادو اس لیے کہتے ہیں کہ جادوگر اسے خفیہ طریقے سے کرتا ہے امام ابن قدام المقدسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو وہ گرہ یا منتر یا کلام ہے جو پڑھا یا لکھا جاتا ہے یا کچھ دوسرے طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے اور جو سہر زدہ شخص کے بدن یا اس کے دل و دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہوتا ہے without any means in between صرف الفاظ سے اثر ہوتا ہے تو یہ امام ابن قدام المقدسی کا قول ہے جسے المغنی اور الكافی میں نقل کیا گیا ہے اسی طرح اللہ راغب اسفحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سہر کا اطلاق سہر کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے یعنی جادو کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو مہربان ہونے اور بکھرنے یا ریزہ ریزہ ہونے سے عبارت ہے چنانچہ اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے بچے پر جادو کر دیا یعنی اسے دھوکے سے اپنی طرف مائل کر دیا ہر وہ شخص جو کسی چیز کو مائل کر لے اسے کہا جاتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا یعنی کہ آپ کے الفاظ نے گویا جادو کر دیا یعنی لوگ آپ کی بات کے قائل ہو گئے شورا اس کا اطلاق جادو بھری آنکھوں پر کرتے ہیں کیونکہ وہ نفسوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اچھا اسی طرح اطبا جو طبیب ہوتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جادو گرانا مزاج پر ان سے ان کو کہا جاتا ہے اچھا اس کا یہ معنی اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں بھی ایک جگہ نقل کیا ہے بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگ ایک سہر زدہ قوم ہیں سورة الحجر کی آیت ہے اس کا یہ معنی حدیث نبی میں بھی جو مذکور ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِّحْرًا کسی کسی بیان میں جادو ہوتا ہے اچھا اسی طرح جو قریب اور حقیقی چیزوں کی تخیل وغیرہ کے وقوع سے متعلق ہے اور جسے شوبدہ بازی یا ہاتھ کی صفائی کا ذریعہ کہتے ہیں تو ایک تو یہ معنی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اسی طرح اللہ عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے معاملے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ان کے جادو سے یہ خیال باندھا کہ ان کی لاتھیاں اور رسیاں ساب بن کر دوڑ رہے ہیں اور پھر کہا لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دیا جادو کر دیا اسی معنی میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا کہ اس قسم کی شوبدہ بازی کے لیے جادوگر کسی خاص چیز کی مدد لیتے ہیں مثلا پتھر لوہے وغیرہ کسی بھی تیس کی جس سے وہ ان چیزوں کو ڈرائیف کرتے ہیں اس کے علاوہ امام راغب اسفانی کہتے ہیں کہ تیسری ایک اس کی فارم یہ ہے جس میں جادوگر شیاطین کے ساتھ قربت حاصل کرنے کے باعث ان کا تعاون حاصل کرتے ہیں اسی طرف اللہ عزوجل کا قرآن پاک میں ارشاد ہے سورة البقرہ میں البتہ شیطانوں نے کفر کیا تھا اور وہ لوگ ان کو جادو سکھلاتے تھے چوتھا موقف جو روایت کیا جاتا ہے اس زمن میں وہ یہ ہے کہ جادوگروں کے دعوے کے مطابق وہ ستاروں کو سامنے رکھ کر ان کی روحانیت کے نزول سے اسے حاصل کرتے ہیں تو یہ جادو کی مختلف اقسام امام راغف اسفہانی نے نقل کی ہیں اچھا سہر کا اطلاق اس چیز یہ آلے پر بھی ہوتا ہے جسے ساہر اپنی مراد اور مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے اس کا اطلاق جادوگر کے عمل پر بھی ہوتا ہے اچھا سہر کا آلہ جو ہے کبھی معنوی ہوتا ہے کہ گنڈوں وغیرہ پہ منتر وغیرہ پڑھ کے پھونکنا کبھی حصی ہوتا ہے کہ مثلا کسی سہر زدہ کی صورت پر صورت کشی کرنا اور کبھی اس میں حصی اور معنوی دونوں امور جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں اچھا بعض نے کہا کہ اس میں کسی چیز کے متعلق خیال باندھ دیا جاتا ہے یا رائے قائم کر دی جاتی ہے بارہ ہر زمن میں اس کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف قول دیئے ہیں شوافے کے قول ہیں اسی طرح احناف میں امام ابو بکر الرازی کے قول ہیں شوافے میں امام جعفر استربازی کے قول ہیں اسی طرح امام ابن حضم رحمت اللہ علیہ ان کے بھی کچھ اقوال ہیں امام نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح طرح بات یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جمہور آئمہ کے نزدیک یہ عمر قطعی ہے بیشتر علماء بھی اسی کے قائل ہے اور کتاب اللہ اور مشہور صحیح سنت رسول بھی اس پر دلالت کرتی ہے تو یہ جو ہے عمر ایسا ہے کہ صحیح ہے اس کی مخالفت نہیں ہے امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادو کی حقیقت مسلم ہے چنانچہ یہ قتل اور بیمار کرتا ہے مرد کو عورت سے دور رکھ کر اس کے ساتھ جمع سے روکتا ہے زن و شوہر کے درمیان جدائی کرتا ہے غصہ ایک انسان کو دوسرے برد علاتا ہے انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے میں رکاوٹ بھی کرتا ہے اور کبھی خلاف حقیقت کر بھی دیتا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے لیکن ان کے بعض اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ ایک محض تخیل ہے کہ انسان کے خیال کو ایسے بنا جاتا ہے کہ گویا اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے اصل میں ایسے اصل میں نہیں ہوتا تو تو وہ اس آیت کی طرف دلالت کرتے ہیں سورة طاہہ کی کہ یہ بعض اصحاب کا قول ہے وہ اس طرف گئے ہیں امام ابو حنیفہ کے اصحاب کا قول ہے کہ اگر کوئی اور چیز سہر زدہ کے بدن تک پہنچتی ہو مثلا دھوان یا ایسی ہی کوئی چیز تو جادو سے ایسا نتیجہ حاصل ہونا ایسے ہوتا ہے کہ بھی اس کی وجہ سے کوئی اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں صاف طور پر یہ آیتیں لکھتی ہیں اور ہمیں بتا دیا ہے کہ اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کی تاریخی کی بدی سے جبکہ وہ چھا جائے اور گنڈوں میں پھونکنے والے نفوس کی بدی سے بھی یعنی ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گرہیں لگاتی اور اس میں پھونکتی ہیں تو اگر جادو کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ عزوجل اس سے پناہ کا یوں حکم نہ دیتے تو اس لئے اکثر آئمہ اکرام کا یہی قول ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ عزوجل نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور لوگوں کو وہ جادو سکھاتے تھے اور وہ چیز جو شہر بابل میں دو فرشتوں حاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی اسی طرح اس پر بھی وہ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے جس سے بیوی اور شہر کے درمیان جدائی جدائی ڈال دیں تو اس کو امام المغنی نے بھی اس کی دلیل میں بات کی ہے بہرحال اس میں اور کئی دلائل آتے ہیں امام عبداللہ قتیبہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاویل مختلف حدیث تاویل مختلف الحدیث میں ایک عورت کا قصہ کیا ہے تذکرہ کیا ہے جو سہر کے متعلق شرعی حکم دریافت کرنے آئی تھی تو اس روایت کو امام حاکم نے اس کا اخراج کیا ہے اور اس روایت کی رابیہ بھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس واقعے کو تفصیل سے بعد میں ذکر کریں گے بہرحال علماء کا اس پہ موقع یہی ہے کہ امام عبداللہ قتیبہ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی سہر کے وجود پر ایمان نہ رکھے وہ اس چیز کا مخالف ہے جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوئی ہے کیونکہ حضور کو اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ من شر نفا ساتی فی روحہ اچھا اس زمن میں علماء ایک اور بار بیان کرتے ہیں کہ جادو گروں کے بارے میں اس کسرت سے احادیث مروی ہیں کہ ان تمام راویوں کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا تو امکان ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں تو اسی لیے جادو جو ہے اس کی اصل موجود ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اچھا امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے امام خطابی رحمت اللہ علیہ سے نقل فرمایا ہے کہ ایک جماعت نے جادو کا مطلقا انکار کیا ہے وہ جادو کے صرف تخیل محض ہونے کے قائل کی طرح ہی ہیں ورنہ یہ تو مقابرہ یعنی کٹ حجتی ہوئی یعنی فتح الباری میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے جو جادو کو صرف تخیل قیال کرتی ہے اچھا اللام اسماعیل التیمی الاسبہانی نے اپنی کتاب الحجہ میں ایک مستقل فصل فی بیانی ان السحرات لحو حقیقت و لیس بی تخیل یعنی کہ انہوں نے ایک بازابتہ پوری فصل قائم کی اپنی کتاب الحجہ میں کہ جادو اصل میں ایک حقیقت ہے یہ کوئی محض تخیل نہیں ہے اور اس میں انہوں نے تمام منکرین سہر منکرین جادو مثل المعتزلہ وغیرہ جو فرقے ہیں ان کی زبردست تردید فرمائی ہے کتاب الحجہ اچھا اسی طرح اللام محمد بن عبیل عز الحنفی رحمت اللہ علیہ سہر کی حقیقت اور اس کی اقسام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جادو جو ہے وہ حقیقت ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر ہوتا ہے اللام ماظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو اللام محمد بن عبیل عز الحنفی کا جو میں نے قول دیا ہے یہ ایک کتاب ہے شرف العقیدہ الطحاویہ اس سے میں نے نقل کیا ہے اسی طرح اللام ماظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء جادو کی حقیقت کے ہونے کے قائل ہیں تو یہ جو قول ہے یہ المعلم بفوائد مسلم للماظری اور نیل الاوطار لشوکانی اور فتح الباری وغیرہ میں یہ اللامہ ماظری کا قول آتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر اس سے زیادہ نہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت قرآنی میں کی ہے جس سے وہ زن و شوہر کے درمیان جدائی ڈال سکیں لیکن کیونکہ یہ درانے کا مقام ہے لہٰذا اگر اس سے زیادہ واقع ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ضرور کیا جاتا یہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ لوگوں میں جدائی ڈالتے ہیں اللہ و ماظری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقلی طور پر یہ بات صحیح ہے کہ اس سے زیادہ واقع ہونا درست اور ممکن ہے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے زیادہ اثر انداز ہونے کی ممانعت کی دلیل نہیں ہے یعنی یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے آگے بھی کر سکتا ہے جادو تو یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ آپس ہی رشتے جو اتنی قرابت والے ہوتے ہیں جیسے میاں بی بی کا تو ان میں بھی درارے دال دیتا ہے جادو تو امام الحرمین نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سہر کا ظہور صرف فاسق سے ہی ہوتا ہے یعنی جو شخص جادو پر کام کرے وہ فاسق ہے امام نواوی نے زیادات روضہ میں علامہ متولی رحمت اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کا قول نقل کیا ہے اچھا اگر کسی سے خلاف عادت کوئی چیز سادر ہوتی ہے تو اس کے حال کے اعتبار سے اس پر حکم لگانا چاہیے یعنی اگر وہ شخص شریعت کا پابند ہو اور ہلاکت خیز چیزوں سے پرہیز کرتا ہو پھر اس کے حال سے کوئی خلاف عادت باد واقع ہو جائے تو یہ کرامت ہے جادو گری نہیں ہے اگر یہ شخص خلاف شریعت کام کرتا ہو نمازیں نہ پڑتا ہو روزیں نہ رکھتا ہو گندہ رہتا ہو پلید رہتا ہو اور حرام چیزیں کھاتا اور پھر اس طرح کی شوب دبازی ہو جائے تو وہ پھر جادو گری ہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی امام قرطو بھی فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ جادو کی بعض قسموں کا اثر دل پر ہوتا ہے مثلا محبت اور نفرت یا بھلی اور بری چیزوں کا سامنا ہونا جسموں میں درد یا بیماری کا لاحق ہونا جس چیز کا انکار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جادو گر کے جادو سے کسی جماعت کا حیوان یا حیوان کا جماعت وغیرہ بن جانی پتھر انسان بن جائے یا جانور بن جائے یا جانور پتھر ہو جائے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں فتح الباری میں اچھا جادو ایک حقیقت ہے اور حقیقت یہ موثر بھی ہے لیکن کسی چیز کی حیت بدل جانا ہے یعنی کوئی چیز اپنی فارم چینج کر لے ایک فارم سے دوسری فارم میں آ جائے نون لیونگ ٹھن سے لیونگ ٹھن میں آ جائے یا ساکن کا حرکت میں آ جانا یعنی کوئی درخت ہے چلنا شروع کر دے یا متحرک کا ساکن ہو جانا چلتی پھر تھی چیزیں پتھر کی ہو جائے یہ صرف خیالی باتیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس طرح اچھا چنانچہ جہاں تک چیزوں کی تبدیلی یا ساکن ہونے یا حرکت یا متحرک کے سکون میں آنے کے اعتبار سے جادو کی تاثیر کا تعلق ہے تو اس بارے میں جادو جو ہے وہ قطعاً غیر محصر ہے لیکن جادوگر جادو کے ذریعے سہر زدہ شخص پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسے رکیوی چیزیں چلتی بھی نظر آتی ہیں چلتی بھی چیزیں رکیوی نظر آتی ہیں جادو کا یہ اثر بہت زیادہ عام ہے اور صرف یہی اس کی حقیقت ہے لہٰذا جادو سہر زدہ کے جسم عقل اور حواظ پر اثر انداز ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو یہ اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ جسم چھوڑ دیتی ہے اس کو فقہ العبادات میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے تو بہرحال یہاں پر ہم نے وہ باتیں آپ کے سامنے جمع کی ہیں جو علماء کی رائے ہیں بعض اس میں قرآنی آیات بھی ہم نے شامل کی ہیں بعض احادیث نبویہ کی سمرائزیشن سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے اور علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے کیونکہ بیسک مقصد اس درس کا آج کے یہ تھا کہ جادو کی حقیقت پر بات کی جائے کہ ایک ایسی شئے ہے جو حقیقتاً واقع ہوتی ہے اور اس کے واقع ہونے کی کئی صورتحال ہو سکتی ہیں اس پہ علماء نے اس کی تقسیم بیان کی ہے تو بہرحال پھر انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں پھر ہم ان چیزوں پر بھی بات کریں گے کہ انڈو پاک میں یا دنیا میں جادو کہاں سے آئی کیسے آئی کب آئی کیا اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم بھی ہے یا نہیں معلوم ہے یا پھر ایک تخیلاتی بات ہے اور پھر اس کے بعد بعض مذاہب میں یہ چیز عبادتاً کی جاتی ہے لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے جو جادو تونے وغیرہ کرتے ہوں کیونکہ اس سے فساد فی الارض ہی ہوتا ہے اور یہ ان کاموں میں سے ہے جو شیطانی کام ہیں وما علینا إلا البلاغ